اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین پاکستان سمیت پوری دنیا کو اس وقت کرونا وائرس کی شکل میں ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے پوری دنیا کی طرح پاکستان کی بھی صوبائی حکومتیں وفاقی حکومت کرونا کے پھیلاؤں کے خلاف ظاہر ہے اپنے دائیں بہت سارے اقدامات کر رہی ہیں یہ حکومتیں یہ اقدامات کتنے موثر ہیں مفید ہیں اس کے بارے میں بھی ملک مختلف حلقوں میں ظاہر ہے بحث ہو رہی ہے مباعث سے ہو رہی ہے اپوزیشن حکومتی اقدامات اور کرونا سے متعلق جو حکومتی رویہ ہے اس پر نالا نظر آتی ہے تنقید کرتی نظر آتی ہے حکومتی دعویہ یہ ہے کہ آپوزیشن اس معاملے پر صرف سیاست کر رہی اور کچھ نہیں جبکہ آج چیف جسٹس بھی کرونا کے خلاف حکومت اقدامات پر مطمئن نظر نہیں آئے اور کہا کہ کرونا کی وبا سے لڑنے کے لیے ہنگامی قانون سازی کی ضرورت ہے پارلمنٹ کو نئے قانون بنانے چاہیے چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ حکومت داخلی راستوں پر کارنٹین سینٹر بنانے میں ناکام رہی ہے عدالت نے حکومت کو تافتان چمر تورخم پر فوری طور پر ایک ہزار بستروں پر مشتمل قرنٹینہ مراکز بنانے اور انہیں ایک ماہ میں مکمل فعال کرنے کا بھی حکم دیا ہے دوسری طرف آٹا چینی بہران کی رپورٹ نے ملکی سیاسی فضاء کوئی تبدیل کر کے رکھ دیا ہے کورونا سے کیسے نبتا جائے یہ معاملہ کہیں نہ کہیں اب پسے پوشت کچھ حد تک جا چکا ہے جہانگیر ترین وزیراعظم اور وزیراعظم میں دوریاں اور وفاقی سطح پر وزیراعظم کی اپنی ٹیم کے رد و بدل نے میڈیا سمیت عوام کی جو توجہ ہوئے اپنی طرف کھینچ لیا ہے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ اگر وزیراعظم نے یہ ایکشن آٹا چینی بہران کے اوپر لیا ہے تو جن کے نام سامنے آئے ہیں انہیں چارٹ شیٹ کرنے کی بجائی نئی وزارتیں کیوں دی گئے ان کے پورٹ فولیوز صرف کیوں بدلے گئے سوال یہ بھی ہے کہ طلب اور حصد کے معاملات پر محتاد غور و خوض کے بغیر چینی برامت کرنے کی آخر اجازت کیوں دی گئی ای سی سی کے دوزار انیس میں ہونے والے اجلاس میں یہ باتیں ریکارڈ کا حصہ ہیں کہ سابق سیکیٹی تجارت یونس ڈھاگا نے تمام حقائق پر مشتمل ایک پریزنٹیشن دی تھی کہ ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر گر گئی ہے اور عالمی منڈیوں میں قیمت مناسب ہے جس سے چینی کی پیداواری لاغت کے اخراجات پورے ہو جائیں گے لیکن باوجود اس کے کہ اس کا جواز موجود نہیں ہے کہ چینی کی درامت پر کیوں سبسیڈی دی گئی کیا وزیراعظم چینی کی برامت سے بے خبر تھے یا انہیں غلط عداد و شمار بتائے گئے تھے جب ای سی سی نے چینی کی برامت کی منظوری دی تھی تب اسد عمر صاحب وزیر خزانہ تھے اسد عمر کا نام پر کہا جا رہا ہے کہ ان ذمہ داران میں کیوں شامل نہیں ہے اس سوالات کے جوابات تا حال جو ہے نا وہ جواب طلب ہے دوسری طرف وزیراعظم کے دیرینہ ساتھی جہانگیر ترین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کل سے ٹی وی چینلز پر آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے جیسے تعلقات ان کے پہلے تھے اب ویسے نہیں ہیں عمران خان کے ساتھ بہت جل تعلقات بہتر ہو بھی جائیں گے دوسری طرف وزیراعظم کے مشیر براہت اصاب شہزاد اکبر یہ کہہ رہے ہیں کہ آٹا اور چینی سے متعلق تحقیقات رکھوانے کے لیے وزیراعظم کو پیغام بھیجا گیا تھا کہ انکوائری کو روک دیں ورنہ چینی غائب کر دیں گے کہ اب یہ دھمکی کس کی جانب سے دی گئی اس پر بھی کئی سوالات اٹھ رہے ہیں دوسری طرف اپوزیشن بھی سارے معاملے پر بہت زیادہ پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے لیکن اس سوال کا جواب نہیں دے رہی ہے کہ ان کے دور میں بھی حکومت نے بائی سرب روپے کی سبسیٹی دی تھی وہ کیوں دی تھی اپوزیشن اس کا جواب نہیں دے رہی ہے جبکہ حکومت میں موجود شریف خاندان کی تو اپنی شگر ملے بھی ہیں تو کیا یہ بافادات کا اٹھ راؤ اس وقت نہیں تھا اس سب پر ہم بات کروں گی مجھے جوائن کیا ہے گاونر پنجاب چودوی محمد سرور صاحب نے السلام علیکم بہت بہت شکریہ چوئی صاحب آپ کا چوئی صاحب سب سے پہلے تو ہم ذرا کرونا کے لیے جو حکومتیں اقدامات کر رہی ہیں صوبائی حکومتیں وفاقی حکومتیں ذرا کچھ پہلے ذرا اس پر ڈسکشن کر لیتے ہیں مقصد صرف تنقید کرنا نہیں ہونا چاہیے ظاہرہ اتنا بڑا کرائیسز ہے صوبائی حکومتیں بھی اپنے اپنے تا اقدامات کر رہی ہیں وفاقی حکومت بھی ظاہرہ جتنے ریسورسز ہیں اس کو سامنے رکھتا ہے اقدامات تو کیے جا رہے ہیں لیکن دوسری طرف حقیقت یہ بھی ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو وعدے کیے گے پاکیج دیا جائے گا بارہ ہزار فی خاندان دیا جائے گا آپ ایک ایس ایم ایس کریں راشن پہنچ جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا پریکٹیکلی زمینی حقائق کو دیکھیں تو چوئی سب کسی کو کچھ نہیں مل رہا بھی جو میں نے اپنے انٹرم میں بھی بولا گورنر ہاؤس کے باہر دو دن پہلے احتجاج ہوا وہ احتجاج کیوں ہوا اس کی نوبت کیوں آئی کیوں لوگوں کو راشن نہیں مل رہا ہے ڈیٹا نہیں ہے کیوں لوگوں تاک ابھی مدد نہیں پہنچ پا رہی ہے شازیہ پہلے تو چونکہ آپ نے دو دفعہ گورنر ہاؤس کا احتجاج کا اور راشن کا ذکر کیا ہے تو میرے خیال میں سب سے پہلی بات تو ضروری ہے کہ جو میرے بارے میں آپ نے فرمایا ہے میں اس کی وضاحت جو ہے جی پلیز وہ کر دوں آپ کے تواصل پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو بھی کبھی بھی یہ کہا نہیں گیا کہ گورنر ہاؤس سے راشن جو ہے وہ تقسیم ہوگا بلکہ راشن تقسیم کرنے کو ہم ڈسکرج کر رہے ہیں ہم تو جو یوسی لیول پہ لوگ ہیں یونین کانسل پہ لوگ ہیں ان کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے بلکل راشن جو ہے کسی صورت میں بھی آپ نے ایک جگہ کٹھا کر کے لوگوں کو کٹھا نہیں کرنا ہے تو ہم نے جو ہم بھی جو ہماری پی ڈی این ہے پنجاب ڈیولمنٹ نیٹور پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اس دن پرائم منسٹر آئے تھے اس دن یہ جو راشن تھا یا دوسری چیزیں ہیں وہ ڈینیٹ کی ہیں پنجاب ڈیولمنٹ نیٹورک نے جو ہماری آرگنزیشن جو ہیں وہ ہمارے ساتھ پنجاب میں کام کر رہی ہیں تو بلکل یہ کبھی کسی کو نہیں کہا گیا تھا کہ ہم راشن وہاں پر تقسیم کریں گے یا سی این ای سی کارڈ وہاں پر لیں گے میرے خیال میں لوگ اس لیے کٹھے ہو گئے کہ جب لوگوں کو پتا چلا کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ لاہور میں ہیں وہ گورنر ہاؤس میں ہیں لیکن اس کے باوجود جو کچھ لوگ تھے ان کے سی این ای سی نمبر جو ہے وہ ہم نے لے لیے تھے حالانکہ وہ نارمل حالات میں ہم نہیں لیتے کیونکہ اس طریقے سے ڈسپلن جو ہے وہ نہیں رہتا لیکن جن لوگوں کے سی این ای سی نمبر لیے تھے اس کو ہم نے کمپیورٹر میں ڈالا ہوا ہے اور اس کے بعد جب اس کی ویریفکیشن نادرہ سے ہو جائے گی تو انشاءاللہ ان کے گھروں پہ جو بھی وہ لوگ تھے دو سو سے چار سو تھے ان کے گھروں میں پہنچا دیا جائے گا تو میری اچھا ابھی پہنچا ہے جا ابھی فیلحال ذرا بتا دیں کہ لوگوں کو راشن دے رہے ہیں حکومت دے رہی ہے کیسے دے رہی ہے میں پہلی بات یہ ہے کہ ایک میں بات وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے ایک دبا بھی راشن کا نہیں دیا ہے نہ ابھی تک حکومت کا راشن پروائید کرنے کی کوئی پلاننگ ہے ہمارا ہمارا جو کیا ہے میں سمیتا ہوں کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے حکومت کا کہ چونکہ راشن تقسیم کرنے میں کسی قسم کی بے قائدگی ہو سکتی ہے اس میں مشکلات ڈلور کرنے میں ہوتی ہیں تو اسی لیے سبائی حکومت نے اور مرکدی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے سب سے پہلے تو احساس پروگرام کے تحت یا جو ڈیلی ویجز پہ لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے رکھا ہے اور بارہ ہزار فی خاندان وہ پیسے جو ہے لوگوں کے اکاؤنٹ میں جائیں گے جو پنجاب کی حکومت ہے انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ پچیس لاکھ لوگوں کو انہوں نے بارہ ہزار روپیہ جو ہے وہ دینا ہے وفاقی حکومت نے بھی پیا ہے تو اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ ڈوپلیکیشن ہو ڈبلنگ ہو تو اس لیے اس میں تھوڑی سی ڈلی جو ہے وہ ہو رہی ہے لیکن اچھا اپنے تائیں آپ لوگ جن دے رہے ہیں کس اندازے سے دے رہے ہیں پندرہ دن کا راشن ایک مہینے کا راشن کیونکہ ابھی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا نہیں کہ کب تک یہ چلے گا شازیہ جو ہم اپنی جو آرگنزیشن ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں ہم ان کو یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ایک مہینے کا پانچ لوگوں کا راشن جو ہے وہ ہم جو ہے وہ تقسیم جو ہے وہ کر رہے ہیں اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہماری جو کمیونٹی ہے بڑی جینرس کمیونٹی ہے اور اس کے لیے بھی ہمیں بھی ڈیٹا بنانا پڑتا ہے میں آپ سے بتاؤں کہ ہمیں ایک ہفتہ دس دن لگ گیا ہے ڈیٹا بنانے کے لیے کہ جس میں ہم اگر ہمارے پاس پتہ نہیں چلتا تھا کہ ایک ایک فیملی سے چار چار کار آ جاتے ہیں اوڈنٹی فائی نہیں کرتے پھر نادرہ سے ہم نے ہیلپ لی ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس نادرہ کا نظام موجود ہے اگر نادرہ کا نظام موجود نہ ہوتا تو پھر ہمارے لیے بہت مشکلہ دی اور ایک بات شازیہ میں اور بھی کہنا چاہتا ہوں اگر ہم اپنے ایم ایم پیو کو یا لوگوں کو دے دیتے کہ جا کے پیسہ تقسیم کر دو تو پھر اس میں لوگوں نے کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو دے دیئے انہوں نے یہ کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ شفافیت جو ہے اور میرٹ جو ہے اس کو ابزرب کیا جائے گا لیکن شفافیت میرٹ کے تک تھی اتنی دیر نہ ہو جائے کہ لوگ جو ہے وہ ترستی رہ جائیں کام ہمیں پیسے ملیں گے کام ہم لوگ جو ہے نا وہ اپنا گھر کا راشن خریدیں گے اس چیز کو ہی تو مدینہ سے رکھنا ہے میں نے آپ کی شازیہ میں نے آپ کی جو بات ہے اس کو لاؤڈ اینڈ کلیر سن لیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے لوگ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں ڈیٹا بنانے میں یا کٹھا کننے میں وہ بھی اس پروگرام کو اگر واش کر رہے ہوں تو ان کو بھی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اب انتظار لوگ نہیں کر سکتے لوگ بہت پریشانی میں ہیں لوگ جو ہیں ان کے لیے اب انتظار ہم نہیں کروا سکتے ورنہ بہت مشکلات جو ہیں ہماری بڑھ جائیں گی وقت بلکل تھوڑا رہ گیا چینی کے بہران کو لے کر جو ریپورٹ سامنے آئی ہے یقیناً وزیراعظم صاحب کو بلکل اپریشٹ تو کرنا چاہیے اس سے پہلے ایسے کبھی کسی انویسٹیگیٹیو ریپورٹ کو اس طریقے سے پبلک نہیں کیا گیا ایک بات دوسری بات یہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ ریپورٹ جو ہے نا وہ اپنوں کو بچانے کے لیے صرف خانہ پوری کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ریپورٹ جو ہے نا یہ شائع کی گئی ہے جہانگیر ترین صاحب کی سنیں وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے خلاف جو ہے یہ ایک سازش ہے جو ہے سب آپ بھی جانتے ہیں کہ تحریک انصاف میں دو ایک مضبوط دھڑے ہمیشہ سے قائم رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب کا بڑا مضبوط دھڑا دوسرا شاہ محمود قریشہ صاحب کا اس کو اس ریپورٹ میں کہیں آپ کو جہانگیر ترین صاحب بات کر رہے ہیں کہ سازش ہے ان کے خلاف ایک انکمپلیٹ ریپورٹ پیش کی گئی ہے یہ ان کی بات میں کوئی وزن لگتا ہے آپ کو دیکھیں شازیہ ایک تو آپ نے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے پرائم منسٹر کو اپریشیٹ کیا ہے اور آپ نے اس بات کو بھی تسلیم کیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کوئی بھی ریپورٹ جو ہے بغیر کسی تبدیلی کے بغیر کسی ڈاٹ اور کومہ کو چینج کی ہوئے پبلک کے نالج میں لائی گئی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر جو ہیں اس پہ اپریشیشن جو ہے وہ ڈیزرب کرتے ہیں جو حکومت اپوزیشن بات کر رہی ہے کہ یہ کسی کو بچانے کے لیے ہے کسی کو یہ کرنے کے لیے تیار ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بے انصافی ہے کہ اگر وہ وائٹ واش کرنا چاہتے تو کون حکومت کو روک سکتا ہے کہ فائیہ کو انوارب کرنے کی کیا ضرورت تھی انکواری کمیشن بنانے کی کیا ضرورت تھی یہ تو ایک بات پرائم منسٹر نے واضح کر دی ہے کہ میں شفافیت پہ بلیب کرتا ہوں میں اکاؤنٹی بلیٹی پہ بھی بلیب کرتا ہوں اور انہوں نے پہلے کہا تھا کہ جو بھی شخص جو ہے یا لوگ جو ہیں وہ چینی کی اوراٹی کی مہنگائی کے ذمہ دار ہوں گے وہ ٹھیک ہے لیکن جو جانگیر ترین سب بات کرے کہ کچھ لوگوں نے انہیں وزیراعظم سے دور کرنے کے یہ سب کچھ کیا شادیہ شادیہ دیکھیں میں اس پہ کوئی کومنٹ جو ہے نہیں کرتا لیکن میں ایک بات آپ سے دور کرنا چاہتا ہوں اور پاکستان کے عوام کو پاکستان نہیں آپ نے تو کہہ دیا کہ دو دھڑے ہیں میں تو کسی آپ نے میربانی کیا مجھے تو آپ دھڑوں سے نکال دیا آپ نے آپ کا شکریہ شادیہ جو اصل بات ہے جو لوگوں کو جاننی چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں صرف تین عرب رپیہ جو ہے وہ شوگر انڈسٹری کو سبسیڈائز کیا گیا ہے جبکہ پشلی حکومتوں نے پشلے تین سال میں ہمارے حکومت میں آنے سے پہلے بائیس عرب رپیہ کی سبسیڈی دی گئی ہے شوگر انڈسٹری کو لیکن ابھی جو کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف سبسیڈی ملی برامت کرنے ملی اس کے باوجود چینی کی قیمتیں بڑی اس کے باوجود چینی کی قلت پیدا کی گئی سوال تو یہ نہیں نہیں سوال میں اگر موقع دے سوال یہ ہے کہ سبسیڈی پہلے بہلے بائیس عرب کی دی گئی تو ہم نے تو تین عرب کی سبسیڈی جو دی اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کر لیا اس پہ کہ ہم نے کیوں سبسیڈی دی تو پہلی حکومتوں نے بائیس عرب کی دی اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے پاکستان میں اکاؤنٹیبلیٹی ہے ٹرانسپرینسی ہے جو غلط کام کرتا ہے اس کی امپارشل تفتیش ہوتی ہے پہلے جو تین سال تھی بائیس عرب اس کی نہ کوئی انکواری ہوئی نہ کانٹیبلیٹی ہوئی نہ کسی سے پوچھا گیا کہ بائیس عرب کیوں دے دیا گیا ہے تو خدا کے لیے چیز پرائیم منسٹر نے ایک بڑا بریو ڈیسیجن دیا ہے اور بڑا یہ آسان کام نہیں ہوتا جو انویسٹیگیشن کرنی اور فیلسوس ریپورٹ کو پبلش کرنا اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی جو اگری کلچر پالیسی ہے اس کو ری وزٹ کرنا پڑے گا اس لیے کرنا پڑے گا کہ ہماری کارٹن انڈسٹری جو ہے اس کی جو ہماری ییلڈ ہے یا پروڈکشن ہے وہ پندرہ میلین بیل سے کم ہو کے ساڑھے آٹھ میلین آ لئی ہے جو کہ ریسپی فار ڈیزاسٹر ہے ہمیں بڑی اچھی ہے پہرحل ہمیں پچیس کا انتظار ہے دیکھنا ہے کہ اس میں کن کن لوگوں کے نام آتے ہیں کون ذمہ دار ہوگا پھر اس کے بعد کیا کاروائی ہوگی بہت بہت شکریہ گوانر پنجاب چودری سرور صاحب میرے ساتھ تھے ناظر مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے وقت کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش رام دیت کہتے ہیں مجھے جوائن کیا ہے مسلم لگ نون کے رانوما تلال چودری صاحب نے سلام علیکم بہت شکریہ تلال چودری صاحب آپ کا تلال چودری صاحب ایٹ لیسٹ اپوزیشن جو ہے وہ وزیراعظم عمران خان کے اقدام کو سپورٹ تو کرے وہ یہ تو کہے کہ بڑا اچھا ایک بڑا انہوں نے بولڈ ایک سٹیپ لیا ہے ان لوگوں کے خلاف جو وزیراعظم کے بہت زیادہ قریب تھے آپ دیکھیں جانگیر ترین صاحب ایک بڑی development ہے آپ لوگ کہتے تھے جانگیر ترین ایٹی ایم ہے یہ پارٹی پر انہوں نے گرفت مضبوط کی دی ہے پارٹی کو چلاتے ہیں لیکن آپ اس ریپورٹ کو دیکھ سمجھ چاہیے کہ پرائی منیسٹر صاحب نے کسی قسم کا کوئی پریشن نہیں لیا انہوں نے نہیں دیکھا خسرو بختیار ہے اس کا پورٹ فولیو چینج کرنا ہے انہوں نے نہیں دیکھا جانگیر ترین نے کہاں سپورٹ کیا بلکہ آج کل جانگیر ترین سا ٹی وی پر آکر باتیں اور جو بینیفیشریز تھے اور جو اس ساری نلائکی اور ناہلی جو وجہ تھے ان کو سزا ملتی تو یقینا ہم تعریف کرتے نہ کرتے سارے لوگ تعریف کرتے بگر اگر آپ کور اپ کرنے کے لیے کسی ایک ساتھی کی کسی ایک آدمی کی قربانی کر دیں اور اس کے بعد باقی اپنے آپ کو بچائیں تو میرا خیال ہے یہ تو پھر اس سے بھی بڑی وہ جو کہتے ہیں جی آج کل بڑا ورڈ کپ اٹھائے پھرتے ہیں کہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا یہ تو پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے کیا کس کو نہیں گائے ہوئے کس کے چہتے ہیں وہ تو گھر میں پانی کا گلاس پینا ہو تو بنی گالا سے اجازت لیتے ہیں اور کس طرح وہ تین عرب کی سب سب تک ایک روپیہ قیمت کب ہوئی ہے ایک روپیہ بڑی نہیں ہمیں 53 روپیز پہ تقریباً چینی ملی تھی اور 52 کے قریب ہم نے چھوڑے پان سال میں اس وقت جو کچھ کیا گیا ہے اس کا مطلب عوام کے مفاد میں کیا گیا چینی کی قیمت کب بڑی کب بہران پیدا ہوا اس وقت سب سیڈی کیوں دی گئی جبکہ بہران بھی پیدا ہو رہا تھے ایکسپورٹ کیوں گئی گئی دیکھیں معاملہ کیا ہے اس وقت جو بینیفیشریز ہیں آپ نے کسی کو نہیں اٹھایا وہ وزیر خزانہ جس نے قوم کا پیسہ پنجاب کا جو وزیر خزانہ میں کہا ہے کہ فرانزک ریپورٹ آنے کے بعد جس کے خلاف جس کا نام بھی آیا اس کے خلاف بھرپور کاروائی ہوگی بھرپور ایکشن لیا جائے گا یہ واضح کیا پرائم منسٹر نے دیکھیں اگر فرانزک آنے تک انتظار کر لیتے نا جی پھر یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھولنا جونگ دیکھیں دیکھیں اب بنیادی پوائنٹ کیا ان کو ایک طریق انصاف کی چھتری کے نیچے کس نے پروٹیکشن دی عمران خان نے شامل کس نے کیا عمران خان نے پورٹفالیوز کس نے دی عمران خان نے اس کے بعد یہ فیصلہ کی ایکسپورٹ کرنا عمران خان نے سبسٹی کس نے عمران خان کی حکومت عمران خان صاحب اپنے آپ کو کلیر کر رہے بھائی یہ ریسپونسی بلیٹی عمران خان کی ہے ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے سے لے کر اپنی چھتری تلے رکھنے سے لے کر آپ کی ہے اور ویسے بھی آپ کس طرح ایکشن لے سکتے ہیں اس بات کا تو کر دیں اس سے پہلے نے کمیشن بنے کتنی انویسٹیگیشن ہوئی آپ مجھے بتائیں آج تک کوئی ریپورٹ اس طرح سے پبلک ہوئی نون لگ کا دور ہو پیپل پارٹی کا دور ہو اس سے پہلے آپ اپتا بات کمیشن دے کے اپتا بات کمیشن بہت فرق ہے ہمارے ہوتے ہوئے ڈان لیگز پر بھی کئی کاروائیاں ہوئیں لیکن میں کسی چیز کو جوڑنا نہیں کیونکہ یہ لوگ تو امین اور صادق ہیں اوپر سے اترے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کے میں کیا کہہ رہا ہوں دیکھیں دوبارہ پوائنٹ عمران خان رسپونسیبل پہلی بات ان لوگوں کو پارٹی میں لینے کا پھر انہیں وزیر بنانے کا سو بات گیا ہے اس وقت رسپونسیبل خان صاحب ہیں اس انکواری رپورٹ کی جو کہ خود انہوں نے بنائی آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اب میں کہہ رہی ہوں کہ 25 اپریل تک انتظار تو کر پنجاب حکومت کس کس وصیم اکرم پلس جو ہے وہ چلا رہا ہے وہ میرے یہ دیکھیں نا پرنسپل اکیوز جو ہے وہ عمران خان ہے اور اس کے بعد دوسرے ہیں اگر آپ دوسروں کو صدا دیں گے اس کا مطلب آپ لوگوں کو قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں اور اپنی جان ناظرین ملک بھر میں لوگ ڈاؤن ہے لیں انگلیز کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس بڑھ ہے اور صرف ایک ہفتے کے دوران پاکستان میں کرونا وائرس کے مریض اور اس کے نتیجے میں امواد بڑھ چکی ہیں پاکستان میں کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد چار آزار سے بڑھ گئی ہے جس میں سب سے زیادہ متاثر افراد کا تعلق ہے صوبہ پنجاب سے ہے سوال یہ ہے کہ ملک میں کرونا بڑھ کیوں رہا ہے کیا کرونا کی مقامی ٹرانس میشن کا عمل تیز ہو چکا ہے اور کیا اس پر کابو پانے کے لیے مکمل کیونکہ ملک میں کرونا وائرس ٹیسٹنگ صلاحیت کی کمی ہے اس لیے درست تعداد کا تائین ہو ہی نہیں سکا ہے دوسری طرف سندھ وائٹ ہاؤس کی کرونا وائرس ٹاس فورس کے رکن ڈاکٹر انتھنی فاؤچی کے مطابق کرونا وائرس موسمی نویت اختیار کر لے کیوں کہ عالمی سطح پر اس کا مکمل خاتمہ ممکن نظر نہیں آتا جبکہ پلازمے کی منتقلی کے ذریعے کرونا کے مریضوں کے علاج پر بھی کام ہو رہا ہے اور آج خیبر پختون خواہ کے محکمہ سہت نے بھی اس طرز علاج کی منظوری دے دی ہے لیکن یہ عمل ٹرانسفر کا عمل کب شروع ہوگا اس سب پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے مائر امراض خون ڈاکٹر تاہر مشکل نظر آتا ان کی یہ بات سن کے تھوڑی تشویش اس لیے بھی بڑھ گئی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک سال دو سال تین سال ویکسن نہیں ایجاد نہیں ہوگی ویکسن مارکٹ میں نہیں آئے گی تو یہ سب لوگ ایسے ہی تب تک تمام ممالک ایسے متاثر جس پہلتی بیماری پہ مطاثر ہوتے رہیں گے مختلف ممالک میں اور جس کے نتیجے میں مستقل جو لوڈ ہے مریضوں کا مریضوں کا مورانے کی بیرے سے ممونیا ہو رہا ہوگا وہ ایک بیس بیکگراؤن مقصوص تعداد ماشرے مرشنے 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 چلتی رہے گی جس بیماری بیماری دوسرے شخص میں جس طریقے سے پہلتی ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا جب تک پوری دنیا میں ایک شخص بھی سے متاثر رہے گا تو یہ ختم ہو ہی نہیں سکتا جس طریقے سے پہلتا ہے تو یہ لکڈ ڈاون کی سیچویشن سی رہے گی بڑی سال چلا تھا اور اس کی نتیجے میں اس سے کروڑوں افراد متاثر ہوئے تھے اور کروڑوں امباد ہوئی تھی اور وہ اس وقت شروع ہوا تھا جس وقت پہلی جنگ عظیم اپنے درمیان میں تھی اور وہاں سے جو سپاہی لوگ جو جو ان کے ذریعے پھیل رہا تھا اس سوشل ڈسٹینسی مری بات اس وقت ہوئی پینڈیمک کا مطلب یہ کہ دنیا اس خطہ عرض رہنے جو تمام افراد ہیں ان کے متاثر ہونے کا خطہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ آخر سہت مند افراد کے پلازمے کو منتقل کرم کا عمل یہ باقاعدہ سے کب شروع ہو گا کلینیکل ٹرائل شروع ہو چکے ہیں بڑی زبردست آپ کی تجویز تھی امریکہ میں تو اس پہ کام ہو رہا ہے نارمل طریقے سے اب یہ پروسیجر شروع کب ہوگا KPK نے اس کی منظوری دے دیا آپ کیا اس حوالے سے حکومت کو تجویز کر رہے ہیں آج کی خبر یہ ہے کہ سین دیتے ان کو ان کو این پاکستانی کو دستیاب ہو جائے ہر سوکب میں رہنے کو دستیاب ہو جائے اس وقت سے ان کی اونرشپ تیلوائی ہے اس کا مقصر صرف یہ تھا کلینیکل ٹرائل کی اپرووال کے پاکستان میں دو ازارے ہیں اور دونوں کی اپرووال ایک ایک رق اپرووال اپرووال اپلتی ہے جب نیشنل بائیو ایتکس کمیٹی جب یہ دیکھ لیتی ہے کہ اپرووال جب دے دیتی ہے کہ اس کو کرنے میں جو مریض ہوں گے انسان ہوں گے ان کے اوپر نقصان پہنچنے کا امیان کم سے کم ہے تو پہلے نمبر پر اپرووال دوسر نمبر پر ڈراغ کے اپرووال ہوتی ہے یہ دونوں شرائط میں سے نیشنل بائیو اپرووال دی آئی اس کا اور ڈرگ ریگولیٹری کی میٹنگ کسی ہفتے امید ہے کہ کسی ہفتے وہ بھی کوئی فیصلہ کر لیں گے انشاءاللہ جیسے ہی اپرووال ملتا ہے تو ریڈی ہم ادارے کے طور پر ہم تکل ہم ہم سارے صوبوں میں جہاں جہاں پر یہ ٹریکمنٹ ہو گا وہاں کے ساتھ رابطے میں آج ان کی تمام لوگوں کی جو اس کلینکل ڈرائیل میں سلیں گے ان کی کی کو دیٹا آپ لگوں کے لئے ضروری ہو گا کہ کس کس صوبے میں جو افراد ہیں وہ صحت مند ہو چکے اگر آپ لوگوں کو زائرہ ہے اس طریقے علاج کو یہاں پر پر پلازما چاہئے تو وہ ڈیٹا بھی کٹھا کرنا ضروری ہو گا اس کے لسٹ جو دو دو دمار قسم کے لوگ جو ہائی ڈیپنڈنسی یونٹ یا انٹینسی یونٹ میں داخل ہے اس و ان کو دینا شروع کریں گے دو پیشنٹ صرف ایک شخص کے لئے دے سکتا ہے پلازما ایک کو سپورٹ کر سکتا ہے پیشنٹ کو نہیں یہ ضروری نہیں ایک سے زیادہ کو بھی کر سکتا ہے اور دی پیشنٹ کرتا ہے کہ جیس آدمی دیا جا رہا ہے اس کا بوڈی ویڈ ویڈ کتنی بزند کتنی ہے چار سو سے لیکی آٹھ سو ایمیل تک پلازما پیشنٹ 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 ایک دونر جو کرونا سکتا ہے اور اس کے اندر آئی جی جی انٹی بوڈی بن گئی ہے اس پیسے جو سے جو پلازما نکالیں گے اگر ہم نے نو سو ایمیل پلازما نکال لیا تو وہ دو افراد کو بھی دیا سکتا ہے اور اگر اس پیسے پانچو ایمیل پلازما نکالا تو وہ سکتا ہے سکتا ہے اور چھوٹے بچے کو دیا جائے تو وہ سکتا ہے کہ ڈیرھ سو ایمیل یا دو سو سے گزارہ ہو جائے ایک آدمی کے دیوے بلازما سے کئی بچوں کا کھان ہو جائے صحیح ڈاکسر او ایک اور بڑی چیز جیسا کہ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کی جو معیشیت کرونا کی وجہ سے ہل کے رہ گئی ہے پاکستان ہم جیسا ملک زائر ہے جس کے اوپر بہت سارے کرزے بھی ہیں معیشیت کو جس طریقے سے ہم پچھلے دو تین سال سے لے کے چل رہے بڑے مشکل حالات ہیں پھر ایمیف کا ایک پریشر تو ایسے سلسلے میں زائر ہے جتنا زیادہ لوگ دون کرتے جائیں گے لوگوں کے لئے مسائل تو بڑھتے جائیں سلسلے میں لوگوں کو گھر آپ نے گھر سے باہر نکال ہے اس کے لئے ایجی جی ایک تیسٹ ہے وہ بڑا لازمی ہوتے وہ پہ تیسٹ کیسے ہوگا کیسے آپ لوگ شروع کریں گے تاکہ لوگوں کو ٹیسٹ کریں جب پتہ چلے کہ لوگ گھر سے باہر نکل سکتے آپ کو لاؤگ ڈان بڑھ نہیں بڑھ ڈان کیسے ہوگا یہ پروسس سارا یہ تشویز ہے کئی دنوں سے جو بھی حکومتی الکار ہیں ڈسکیشن میں ہوں کہ ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ اپنے آبادی میں سے وہ لوگ جو بری ارنر ہیں جو کام پر جانے افراد ہیں ان کو آئی جی جی ٹیسٹ کروائے جائے آئی جی جی ٹیسٹ آج سے نہیں ہو سکے گا ایسے نہیں ہے کہ میری آج سے آپ کی گفتگو ہو رہی ہے آئی سکو کرنے کے لیے سٹریٹیجی جو کرونا کاس پور لوگ سر جوڑ کے بیٹھیں گے اور یہ ٹائمنگ ریسائیڈ کریں پاکستان کے لیے آج سے کتنے دنوں کے پاس جو لوگ آئی جی جی ٹیسٹ جن میں آگیا اس کا مطلب ہے کہ ان میں کرونا وائرس کا حملہ ہوا تھا اور اس سے ریکاور ہو گئے اب ان میں کرونا وائرس سے دوبارہ مطابق ملے کے امکانات بہت کم ہیں تو ایسے لوگوں کو آپ سٹریفکیٹ جس ہزارے پر کرتے جوائن کیجئے پاکستان کی بہشت کروپی مدد کیجئے آخری سوال بی سی جی وائکسین جو ٹی بی سے بچاؤ کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ رہے ہیں کہ وہ ممالک جو اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں جو نہیں کر رہے ہیں وہاں پر شرائع مواد بڑھ رہے ہیں ہمارے ہاں یہ استعمال ہو رہی ہیں یہ بچاؤ کا طریقہ ہے جو یہ وائکسین ہے بی سی جی بی بی سی جی ہمارے ممالک میں جتنے بھی ساؤ تیشن کنٹریز ہیں جتنے آفریکن کنٹریز یہاں پر بی سی جی کا پیدائش کے وقت آرس سے نہیں یہ پیشن ستر سالوں سے اسی سالوں سے ہو رہا ہے وہ ممالک جہاں پر کورونا کی بہت زیادہ تباہ کاریاں دیکھی گئی ہیں یورپین ممالک ممالک پیسی جی جو ہے وہ اچھوں کے حفاظ ٹیکوں میں شامل نہیں اور اس کے بعد بڑے ہونے کے بعد بی سی جی کا ٹیکہ ہمیں ایک پیشن فراہم کر رہا ہے ایک ویرس کے تلاغ تلاغ یہ ایک ریاض ہے ہوسکتا ہے یہ صحیح ہو ہوسکتا ہے نہ ہو لیکن یہ دلچس پیشن ہو سکتا ہے اگر یہ پروف کر کہ باقیات ایسا ہے تو بچاؤ کے لیے ان ممالک پی بی ٹی بی سی جی گھٹی کا نہیں لگایا جاتا شاید وہ بھی اپنی سٹرٹیجی چینج کریں اور اگلی جو نسل ہو رہی ہے اس کو لگانا شروع کریں سائی ڈاکٹر تاہر شمسی ساب میرے ساتھ موجود تھے ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے واپس آتیں ایک چھوڑ سوکت ناظرین قومی خزانے اور بلوچستان حکومت کو تیس عرب روپے سے زائد کا ناقابل تلافی نقصان پہنچ جانے والے اس سکینڈل کی انکوائری میں پانچ سال کے بعد پھر ایک نیا موڑ آگیا ہے جون دوزار انیس میں وفاقی حکومت نے ایف آئیو کو کچھ کنال منصوبے میں عرب روپے کی کرپشن کی تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی ذمہ داری سومپی تھی لیکن اب ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ دس مہینے گزرنے کے بعد ایف آئیو نے تو اپنے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں کہ اسی عرب روپے کے منصوبے کے کانٹریکٹ پروکیورمنٹ اور اب تک تعمیراتی کام کی تصدیق کی صلاحیت ہی نہیں ہے اس کام کو سرانجام دینے کے لیے تھرڈ پارٹی کی خدمات حاصل کرنا پڑیں گی کچھے کنال منصوبے کے بارے میں ہم آپ بتائیں کہ محرومیوں سے دو چار بلوشستان کی سات لاکھ تیرہ ہزار اکڑ ارازی کو سراب کرنے کے لیے پان سو کلومیٹر طویل کچھے کنال منصوبہ دو ہزار دو میں یہ شروع ہوا تھا اس سے پہلے جسٹس ریٹائیٹ تصدق حسین جلانی نے مشترکہ مفادات کاؤنسل کی ہدایت پر فیکٹ فائنڈنگ انکوائری بھی کی تھی جس میں یہ انکشاف ہوا تھا کہ کچھے کنال کی تعمیر فیزیبیلیٹی سٹیڈی کے بغیر شروع کی گئی وابڈا نے نیجی کمپنی کو غلط طریقے سے کانٹریک ایوارڈ کیا اور وابڈا اور متعلقہ وزارتوں کی غفلت کی وجہ سے منصوبہ کی لاغت بھی اکتیس عرب روپے سے بڑھا کر 57 عرب روپے مقرر کی گئی لیکن منصوبہ پھر بھی مکمل نہیں ہو پایا جس کے بعد کچھے کنال کی لاغت اسی عرب روپے کر دی گئی کچھے کنال منصوبے کے لیے منصوبہ بندی ڈیزائن اور تعمیر پر مطلوبہ میار کے مطابق عمل درامت سرے آئیت کی تھی جب کہ ایف آئیے نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں تو حکومت نے یہ انکوائری ایف آئیے سے ناب کو منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور آج وفاقی کابینہ کے جلاس میں منظوری بھی حاصل کر لی گئی ہے بیورو چیف اسلام بات سوہل اقبال بھٹی نے مجھے جوائن کے بہت شکریہ سوہل اقبال بھٹی آپ کا 2002 کا منصوبہ اس کے بعد بھی تحقیقات کی جو زمیداری FIA کو سوپی گئی لیکن اب تک انویسٹیگیشن میں اس منصوبے کو لے کر کچھ نہیں نکلا FIA نے بتایا کہ اس کو مشکلات کہاں پر پیش آرہی تھی کون رکاوٹیں کھڑی کر رہا تھا اور تھرڈ پارٹی سے کیا واقعی اس کا آڈٹ ہو جائے گا اس کی انویسٹیگیشن ہو جائے گی آج تو جیسے کہ منظوری بھی دے دی گئی ہے تو کیا آپ سمجھا جائے کہ نیپ کے سپود اب جب یہ ہو گیا تو جو کام میف آئیے نہیں کر سکی وہ نیپ سے ہو جائے گا شادی ایک بڑا علمیہ رہا ہے کہ ہمارے مختلف قومی منصوبے کئی سالوں تخیر کا شکار ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں دو گناہ سے زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے سب سے زیادہ جو ہمارے تاونائی کے شعبے ہوں یا پن بجلے کے شعبے یا پانی کے اندر شعبے وہ کئی سالوں تخیر ہیں یہ ایک رواید بن چکی ہے اسی سلسلے کے ایک کڑی ہے کچھے کنال منصوبہ جو دوہزار دو میں شروع ہوا لاغت اس کی پردائی طور کبھر اکتیس رب تھی ستاوان رب سے اسی رب تر روپے تک پہنچا اور اس دوران کئی سالوں کی تاخیر ہوئی قومی خزانے تصدق سینجلانی کے سروراہی میں مکمل ہوئی اس کے بعد یہ معاملہ ذمہ داروں کا تیون ابتدائی طور پر ہو گیا پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت نے جون دوہزار ٹھارہ میں یہ معاملہ ایف آئیے کو بھیجا ایف آئیے کی پاس اگرچہ ہے کہ بہت بڑے بڑے سکینڈلز کی تحقیقات کرنے کی بڑی صلاحیت تحقیقی سکینڈلز ایکو دوہزار انیس میں بھیجا انویسٹکیشن کیلئے دوہزار انیس میں بھیجا دس مہینے کے بعد ایف آئیے نے ہاتھ کھڑے کیے نا جی بلکل جی بلکل جی بلکل جون دوہزار انیس میں یہ بھیجا اور اب ایف آئیے نے ہاتھ کھڑے کر دے کہ ہم نہیں کر سکتے اور یہ سرکاری کاری دستویز جو ہمیں مصول ہوئی جس کے اندر ایف آئیے پارٹی کی خدمات حاصل کرنا پڑیں گی چونکہ جب تک کام ہوا ہے اس کو ویریفکیشن کرنا کنٹریکٹ کا جائزہ لینا باقی معاملات کا جائزہ لینا یہ ہماری صلاحیت نہیں ہے ہمارے بس کا کام نہیں ہے اب ہمیں تھرڈ پارٹی کی خدمات لینے کی مطلب نیب افائی کی پڑے گا اس میں دونوں مل کے کریں گے نہیں اب ایسا نہیں اب ایسا نہیں ہوگا چونکہ نیب کے پاس نیب ملتان اس معاملے کی انکواری شروع کر چکا تھا جس کی نیب قانون کے اندر چیر میں نیب کے پاس یہ اختیار حاصل ہیں کسی بھی انویسٹیگیشن ایجنسی کے پاس کرپشن کا کوئی کیس ہے تو وہ نیب کے پاس منگواہ سکتے ہیں چونکہ نیب کا لاؤ سب سے سپیڈیر ہے یہ جو ہمارے کرپشن خلاف کیسز کے حوالے سے قوانین ہیں الٹی میٹلی معاملہ وفاقی قبیلہ کے پاس پہنچ اور اب یہ اس کیس کی انکواری ایف ای ای سے واپس لینے کی بزابتہ منظوری دی گئی ہے اب اس سکینڈل کی تحقیقات پانچ سال بعد دوبارہ نیب کے پاس جا رہی ہے اب نیب اس سکینڈل کی تحقیقات کو مکمل کرے گا جس کے اندر سابق سیکٹی پانی و بجلی وابدہ کے بارہ افسران پلیننگ کمیشن کے افسران سمیت بہت تگڑے بیروکریٹس افسران کے انوالمنٹ کی انوالمنٹ ہے جس کو فیکٹ فائننگ کمیٹی ایڈنٹیفائی کر چکی ہے اب ان کے خلاف نیب کاروائی کرے گا تو یہ دوسرا پیلو ایک عام تاثر رہا ہے کہ وہاں کے منصوبوں میں کرپشن کی کہانیاں بڑی جو ہیں نا وہ زبان زدہ عام رہی ہیں تو اس منصوبے میں بھی کوئی کرپشن یا کچھ لوگوں کے انوالپ ہونے کے یہ بھی ان ثبوت ملے ہیں ایف آئی اے نے اس بارے میں بھی کچھ بتایا جی ایف آئی نے تو کوئی بڑی ڈیویلپنٹ نہیں کی لیکن جو ابتدائی طور کے پر فیکٹ فائننگ کمیٹی تھی انہوں نے کافی کام کیا مزید تحقیقات نیب کرے گا لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ منصوبہ جس کا فیز ون بھی مکمل ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا جب چیئرمن وابڈا لیفننٹ جنرلیٹائیڈ مزمل حسین نے ذمہ داری سنبھالی تو انہوں نے کچھ کنال سمیت دیگر پن بجلی کے جو منصوبے تخیر کا اشکار تھے انہیں بھی مکمل کروانے کی کوشش کی اور اس منصوبے کا فیز ون جو کی اسی ارورپیہ کی لاغت سے مکمل ہوا انہوں نے ستمبر دوہزار سترہ میں مکمل کیا اور اس کے اندر ایک اور بڑا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ فیز ون مکمل ہے جس کے نتیجے میں بہتر ہزار اکڑ ارازی بلوچستان کے سراب ہونی ہے وہ بلوچستان جو محرومیوں سے دوچار ہے اب بلوچستان حکومت کی یہاں پر بڑی ایک غفلت دوبارہ سامنے آ رہی ہے کہ فیز ون مکمل ہے لیکن جو کمانڈ ایریا تھا جو ارازی ڈیویلپ کرنی تھی بہتر ہزار ار ایکڑ وہ بدستور نہیں کر سکی بلوچستان حکومت صرف چالیس ہزار ایکڑ کو یہ کچھ کنال اس وقت سراب کر رہی ہے اسی ارورپے لگ چکے فیز ون کی کچھ کام مزید باقی ہے جس کے اوپر ابتدائی طور کے اوپر چوبیس سراب لگیں گے فیز ٹو اور فیز ٹری مکمل ہونا باقی ہے جب یہ تینوں فیز مکمل ہو جائیں گے تو سات لاکھ تیرہ ہزار ایکڑ ارازی بلوچستان کی اس منصوبے سے سراب ہو سکے گی صحیح بہت شکریہ سحیل بھٹی میں میرے ساتھ تھے بہت شکریہ آپ کا ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا ایڈیٹوریل ناظرین کرونا وائرس کی وبا پر قابو پانے کے لیے ہر شہری کی اپنے ذمہ داری ہے اس مشکل سے مضبوط قوم بن کر نکلیں گے یہ کہنا تھا چیف آر فارمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا کا پاک فوج کے سپہ سالار کی زیرہ صدارت آج ویڈیو لنک کے ذریعے کور کمانڈڈ کانفنس ہو جس میں کرونا کی صورتحال سے نمنڈے کے لیے اقدامات پر غور کیا گیا یقیناً کرونا کے خلاف ہم یکجہ اور محتاط ہو کر ہی یہ جنگ جیتی جا سکتی ہے اور کرونا کے قاتمے کے لیے ہم سب پر انفرادی ذمہ داری بھی آئید ہوتی ہے وبائی امراض اور ناگہانی آفات سے صرف احتیاطی تدابیر سے ہی لڑا جا سکتا ہے شعبہ موت کا ایک وقت مقرر ہے لیکن اپنا بچاؤ بھی لازمی ہے وبائی امراض نہ تو کوئی طبقاتی تفریق دیکھتے ہیں نہ کوئی عہدہ دیکھتے ہیں نہ کوئی ترقی نہ بھوک اور افلاس کرونا وائرس کا شکار برطانوی وزیراعظم بورس جانسن بدستور آئی سی ایو میں ہیں اور برطانوی کابینہ کے ایک روکن کے مطابق وزیراعظم کو طبیعت خراب ہونے پر آکسیجن کی سپورٹ دی جاری ہے جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو آئی سی ایو میں وینٹلیٹر بھی فرام کیا جا سکتا ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کرونا وائرس کا علاج صرف احتیاط 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 ہی ہے اور کچھ نہیں ہے جو بے احتیاطی ذرا سے بھی کرے گا وہ اس کا شکار ہو جائے گا اور پھر اپنے ساتھ ساتھ دیگر افراد کو بھی اس میں مبتلا کرے گا اس لئے آپ سب لوگ ہم ہمیشہ میں اپنے پروگرام میں آپ لوگوں کو یہ میسج دیتی ہوں آپ زیادہ سے زیادہ احتیاط کیجئے اور اس مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں تب ہی ہم سب مل کر اس کو شکست دے سکتے ہیں اس جنگ کو جیت سکتے ہیں ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام پروگرام کے لئے فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے اجازت دیجئے میری آپ سے ملاقات ہوگی کل اللہ حافظ